بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول گئے ہیں تو کچھ تھوڑی سی اچھی چیز بنائی جائے اور سمیر کو پسند ہے میرے ہاتھ کی جیسے کراچی سٹائل بریانی اور ساتھ رائتہ اور تو وہ میں ریڈی کر رہی ہوں اور آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے پالورز کے ساتھ اپنی ساتھ ساتھ دل کی باتیں شیئر کروں اور ان کے ساتھ اپنی کراچی بریانی کی ریسی بھی شیئر کروں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پہلے چکن کو ہم بھی گو لیتے ہیں اچھے طریقے سے اور پھر اس کو میں رکھ دیت اچھانی میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے وہ اس سے پانی نکل جاتا ہے اور میں نے تھوڑے سے پیاز وغیرہ براؤن کیا اور اس میں اب میں اس کو ہلکا سا بھونوں گی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے دل کی باتیں شیئر کروں گے اور میرا جو تھوڑی بہت جو میری زندگی میں آپ کو خوشیاں اور جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھی ایک ویل سیٹل زندگی گزار رہی ہے اس کا میں راز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھنا اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی زندگی ہشیوں سے بڑی ہوئی ہو بچے بھی آپ کے ٹھیک طرح سے گروہ اور ادھر سب سے پتا ہے آپ کو ادھر رہ کے بچوں کو بھی اچھے طریقے سے مینج کرنا مشکل ہوتا ہے اور آپ کا ہزبنڈ بھی میرے میاں بھی پہلے بڑے گھسے والے ہوتے تھے مجھے اکثر لڑکیوں نے کمنچ کیا ہے کہ آپ کے ہزبنڈ جس طرح کے اہم لوگ ان سے جالس ہوتے ہیں تو مجھے بھی تقریباً دس سال لگ گئے ہیں اپنی مہنج سے اور میں آپ کو ایک سی اپنی روز مرا زندگی میں اس کو کریں گے تو آپ لوگ بھی دیکھنا آپ کے میاں بھی غصہ بھی نہیں کریں گے اور ایک ہیپی لی آپ میریڈ لائف گزاریں گے اور جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں میں سال سال آپ کو بتاتی ہے جب مسالے وغیرہ ڈال لیاں میں نے بریانی میں اور میں جوس کرتی ہوں سندھی بریانی مسالہ شان کا وہ میں ڈالوں گی اور پھر جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو ہم دونوں کی بھی اندرسٹائنڈنگ زیرو تھی اس میر کے ڈفرنٹ تھے مزاج میرا ڈفرنٹ مزاج تھا سمیر بہت چپ چپ رہتے تھے میں بہت بولنے والی لڑکی تھی تو کافی زیادہ مسئلے ہوئے لیکن پھر میری امی نے بتایا آپ کو بتایا جو آپ لوگ ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی ہیپیلی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے اور ایک میرا مین مقصد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جو کام کرتی ہوں سٹارٹ میں جیسے کہ صبح بہناشتہ بنا رہی ہوں یا میں کھانا بنا رہی ہوں یا میں کچھ بھی کرتی ہوں تو میرا شروع سے کیونکہ بچپن میں اگر آپ کے ایک بیس بان گئی ہے نا کہ آپ کے دماغ میں ایک فیڈ ہو گئی ہے چیز تو آپ اس کو نہیں ہتم کر سکتے تو میرے امی نے مجھے بولا ہوا ہے کہ جو بھی کام تم سٹارٹ کرتی ہوں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاڑ کے کھڑو اور سیریسلی اسی بڑکت سے اتنی خوشیاں آ جاتی ہیں اور زندگی میں پتہ بھی نہیں لگتا کہاں کہاں سے آپ کو خوشحالی آپ کی دستک دے دیتی ہے اور آپ کی رزق میں بڑکت ہو جاتی ہے اور سیریسلی اور میں ایک اور کرتی ہوں کہ یا رحیم ہوں پڑ کے نا ایک سو بانہ دفعہ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے اور میں پانی پہ پھونک مار کے تو میں جب سمیر بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں نا تو میں ان کو دے دیتی ہوں تو یہ بھی سیریسلی یہ بھی ہے کہ آپ کا اگر ہزبن بہت زیادہ غصے میں ہے تو یہ بھی آپ کر کے دیکھنا سیریسلی آپ لوگوں کو لگے گا کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اسی طرح سار سار میری بڑیانی بھی بن رہی ہے اور میں اپنے دل کی باتیں بشیر کر رہی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی تھوڑی سی فیملی بینگرانڈ بتاتی ہوں کہ میں کہاں سے آئی کیونکہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کدھر سے بلانگ کرتی ہوں میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں میں سیالکورٹ سے ہوں اور میں میری پانچ بہن بھائی ہیں ہم میرے بھائی سب سے بڑے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم پانچ بہن بھائی ہیں اور میرا نمبر سب سے چھوٹا ہے اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ جو چھوٹے نمبر کا بچہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ تھوڑا سا اس کو زیادہ پیمپر کیا جاتا ہے ہر طرف سے میرے اببو کا مجھے پیار ملا مجھے بہنوں کا پیار ملا بھائی کا پیار ملا میکا اور وہ بچہ بہت لارڈ میں ہوتا اور میں سیریسلی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اپنی امی کے بغیر نمبر کا اپنی اگر میں جاتی نہیں تھی کسی بھی ریالیٹیفز کے گھر جانے ہمی کے ساتھ جانا ہے اور اگر سب پتا ہے پھپو وگہرہ حضا وگہرہ کہہتی تھی کہ رہ جائیں تو بٹ میں نہیں رہتی تھی میں امی کی ساتھ جاتی تھی اور امی کے ساتھ ہی واقعی ساتھ جاتی تھی تو میں اتنی لادو اپنی امی کی تھی اور یہ قسمت کا کوئی پتا نہیں ہوتا اسی طرح میں نے ابھی گرائیشن کمپلیٹ کیا اور ابھی میرا ریزرٹ بھی نہیں آیا تھا تو ایک ہماری جاننے والی آنچی وہ رشتہ لے کی آئیں سمیر کا تو میری فیملی کو اچھا لگا سمیر کی فیملی کو اچھے لگے اسی طرح ملنا ہمارا کوئی لاو میریج نہیں ہماری جو شادی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ارینج میریج ہوئی ہے اور پھر اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اب میں نے جیسے کہ بریانی کو دم دیا ہے اور میں اپنے بچوں کو پک کرنے آئی ہوں سکول سے اور زینب گھار تھی کیونکہ سمیر گھار تھے تو زینب کی بھی تھوڑی سی طبیعت اسی طرح ہوئی ہوئی ہے تو پھر میں لے کے آئی ہوں زوفی کو جیسے کہ ویکنڈ ہے کل تو زوفی کا دل کارا تو اس کے کوئی تھوڑی سی اسائیمنٹ تھی تو ہم نے ڈالراما کا چکر لگایا ہے اب ہم زوفی کہہ رہی تھی ماما مجھے ڈالراما سے کچھ لے دیتے ہیں کہ چلیں ہم اب ڈالراما پر آ رہے ہیں بچوں کو اور زینب گھار ہے اس کے لئے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نہ لے کے جاؤں اور پھر اسی طرح ہم دونوں ملے تھے میں اور سمیر شادی ہو گئی اور پھر ہم آ گئے میں آ گئی میں آ گئی میں سکس سے سیون منت میں میں کینڈا آ گئی تھی تو یہ ہی میری سٹوری ہے اور میرے ماں باپ پاکستان میں اور میرے جو انلاز ہیں وہ کانیڈا میں مچھوڑ ہیں اور یہ دیکھیں اب سمیر آ گئی تھے ہمیں سیف کرنے اور سمیر کی یہ بہت اچھی حادث ہے کہ وہ سب پیورٹی دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اور یہ جو لے کے آئے تھے ٹوائلز زوفی اور زینب ان دونوں کے ساتھ مل کے کھیل رہی ہیں اور زوفی بہت بہت ایکسائٹی تھی اور زوفی نے دیکھیں کتنا پیارا یہ سنو ہاؤس ریڈی کیا تھا یہ ہی اہم عورتوں کی کیا زندگی ہوتی ہے یہ ہی ہوتی ہے تھوڑے سے گھر کے کام ہوتے ہیں اور بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور پھر میاں کو تھوڑا سا ہوش رکھنا ہوتا ہے اور میاں ہوش ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی کا ایت ہی مقصد ہو جاتا ہے اور یہ پہلے زوفی اپنا جو کلونا لے کے آئی تھی اس کے ساتھ دونوں مل کے کھیل رہی تھی اور زینب کے لیے ایک میں ڈائری لے کے آئی تھی اور یہ میری بریانی دیکھیں کتنی ایسے صحیح آپ لوگ بتانا ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کی ہشبو آ رہی ہے اور میں نے ایکس بھی ڈالے ہیں لیمون بھی ڈالے ہیں سمیر کو میرے ہاتھ کی بریانی کراچی بریانی بہت زیادہ پسند ہے دام بریانی اور آپ مجھے بتانا آپ کو کیسے لگیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سمیر اس بریانی کے دیوانے ہیں بریانی بہت پسند ہے بریانی بہت پسند ہے ماں اور پپا کو بہت پسند ہے اور ہمیشہ وہ بھی تریف کرتے ہیں ہم اب یہ بریانی میں اپنے ہزبن کو صرف کروں گی اور اسی طرح زیادہ زوفی میری بڑی بیٹی ہے اس کا پورا نام زوفی شان ہے اور دوسری میری بیٹی زینب ہے ان کے نیک نصیبوں کے لیے دوا کرنا کیونکہ بیٹیاں تو ایک پنچی ہوتی ہیں اور انہوں نے دوسروں کے گھروں کو جا کے پسانا ہوتی ہیں بچوں نے کھانا شانا کھا لیا اور اب میں ان بچوں کو کیونکہ اپنے ریالیٹیز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو میں ان کو پارک لی آئی ہوں تو یہ اب دونوں کھیل رہی ہیں اور میں بھی ان کو دیکھیں اپنا بچپند کی یادیں تازہ کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب دونوں مل کے کھیلتے ہیں کیونکہ ہم چار بہنیں اور ایک بھائی تھے تو وہ سارے مل کے کھیلتے ہیں تو مجھے اپنا بچپند اپنا بچپند ہتم ہوئی ہوئی تھی جیسے برائیڈ ڈنڈے وغیرہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ تو روز مرا یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو میں اب گروسٹرور پر آئی ہوں اور جو چیزیں مجھے چاہیے وہ میں لوں گی اور اسی طرح عورتوں کی زندگی آپ کو پتہ اسی طرح گزرتی رہتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگ جو برون ملک میں رہتے ہیں ان کا سب سے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بچوں کی اچھی طرح پروش کرنی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں جیسے کہ سکولز ہیں اس میں اسلامجاد یہ چیزیں مجود ہیں ہمیں ادھر زیادہ افٹ کرنی پڑتی ہے ان کو صحیح طرح سے گایڈ کرنا پڑتا ہے اور میں بار بار ان کو ایک چیز بتانا پڑتا ہے اور میں نے زوفی کو قرآن مجید کی کلاسز آن لائن ڈلوائی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ اس کو صورتیں آتی ہیں اس کو کلمیں آتی ہیں اور ماشاءاللہ اس کو عربی پڑھنی آگئی ہوئی ہے تو یہ بہت ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے بچوں کی تربیت ادھر آپ کو پتہ ہے ادھر محول بہت ایڈوانس ہے تو ہمیں بہت دیکھنا پڑتا ہے باقی سکولز اچھے ہیں سکول سسٹم اچھا ہے کہ ادھر زیادہ اتنے ہومورک اتنا برڈن نہیں ڈالتے جو مجھے پاکستان سے زیادہ ادھر کے سکولز میں بچوں کو تھوڑا سا ہیلڈی مطلب دیتے ہیں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں پلے ایڈیا ان کے اتنے بڑے ہوتے ہیں سپورٹس ڈے ہوتے ہیں اور اسپیچلی جب ہم لوگوں کو یاد ہے جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو ہمیں جب ویکنڈ جو ہوتا تھا ہمیں اتنے زیادہ ہومورک مل جاتے تھے کہ ہم وہی اپنا پورے چھٹی والے دن وہی کرتے رہتے تھے اور ہمیں ہافی دے ہی ملتا تھا جو ہم انجائے کر پاتے تھے لیکن ایدھر یہ نہیں ہے ایدھر آپ کو چھوٹے بچوں کو انجائے کرنے کے لئے موقعیں ملتے ہیں اور اب زوفی اور زینب زیادہ کہ انہیں پلے ایڈیا جاننا ہے تو پھر میں اور سمیر رات کو کیونکہ سمیر کی بھی چھٹی تھی تو لیٹ نائٹ تک ہم جاگ لیتے ہیں ہماری یہی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ہم لوگ بچوں کو ہوتے ہیں اور سمیر بہت خوش ہوتے ہیں تو یہ ان کو لے آئے تھے ہم لوگ جمپنگ پلیس میں بچے اسی طرح انجائے کرتے ہیں اپنا ویکنڈ جو میں آپ لوگ کے ساتھ دکھا رہی ہوں اور پھر زوفی زید کر رہی تھی کہ اس نے آئسکریم لینی ہے تو پھر بچوں کی زید کو کیسے مام آپ انکار کر سکتے ہیں اور پھر زوفی کو آئسکریم لے کے دی رہے ہیں اب زوفی ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے تو اب اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے ہود سے سیلیکٹ کرنی ہے اس نے سارا کچھ اس کو ہوتا ہے کہ میں ہود کروں کارڈ بھی میرا لے کے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ہود سے جا کے کاؤنٹر پر پیگ کریں اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کو اس طرح کانفیڈنس دینا چاہیے تانکہ کیونکہ انہوں نے بھی اپنی لائف گزارنی آگے سے اور ان میں اتماد ہونا چاہیے تانکہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کو اپنی زندگی شادی کے بعد ہود سے مانیش کرنی پڑتی ہے اور پھر بچپن سے ہی ان کو کانفیڈنس دینا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے اور یہ زوفی ہود سے سلیکٹ کر رہی ہے کینڈی زوفی کو زوفی دیوانی آئس کریم کی جب بھی نکلتی ہے تو آئس کریم آلموس زوفی کو بہت پسند ہے ادھر یہ ہے دونوں ٹائم کھا لیتے ہیں ہم لوگ زینب کو اتنی نہیں پسند آئس کریم بچے کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پھر بڑیانی بگڑا فنیش ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے یہ وڈن پیزا سٹوب میں پیزا میٹ کرتے ہیں یہ مجھے اور سمیر کو بہت پسند ہے ہم نے ویجیٹیبل پیزا لیا ہم نے سوچا کہ رات کو جا کے پھر ٹریٹ کریں گے کیونکہ ویکنڈ ہے تو ویکنڈ میں ہم مووی نائٹ بھی کرتے ہیں تو یہ ہم نے ادھر سے پیزا لے لیا اپنے لئے بڑا ان کا مزے کا ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کی زندگیوں میں کام ہتم نہیں ہوتا ہے اور زوفی کو رات کو آ کے پھر سے دل کر رہا تھا کٹلس سے کھانے کو فرائز والے تو وہ میں بنا رہی ہوں آئی ہوب کہ آپ کو میری روٹین چھوٹی سی شیئر کرنا اچھا لگے اور مجھے دعاوں میں جا رکھیں اللہ حافظ